نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم اما بات ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہماری شاپنگ وہ ہے سنٹر ہے تو اس میں کوئی شخص سمان رکھ کے چلا گیا اب وہ تقریباً اڈے کے قریب ہے تو مسافر ہوتے ہیں زیادہ تو اب ہم اس کا کیا کریں پیارے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اس کو اٹھایا ہی نہ جائے اور اس ہو سکتا ہے وہ واپس آ جائے قیمتی سمان ہے تو یقیناً واپس آئے گا ممکن نہیں ہے واپس نہ دوسرا پھر اس کو تلاش کیا جائے وہ نہ مل اس کے برسہ کو تلاش کیا جائے ہر صورت میں اور آخری صورت یہ ہے کہ اتنا عرصہ تلاش کیا جائے کہ جب تک توقع ہو کے وہ آ سکتا ہے یا تلاش کر رہا ہوگا اس کے بعد پھر اس کو صدقہ کر دیا جائے لیکن پھر بھی اگر یہ واپس آ جائے گا تو آپ کو اپنی شاپنگ بال سے اتنا سمان اتنا پیسے پیمٹ دینی پڑے گی جتنا اس کا تھا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے وداری کی توفیق عطا فرمائے وہ نافرمانی سے محفوظ فرمائے اسی طرح ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایک شخص کے ساتھ میں مشترکہ کروار کر رہا ہوں میں تو نہیں ہوتا لیکن وہ کروار کر رہا ہے اس ساتھ اس کی مہانہ تنخابی ہے تو کیا اس طرح کر سکتے ہیں یعنی دونوں ہم پیسے رگا کے کربار کر رہے ہیں دکان پر وہی بیٹھتا ہے یہ چھوٹی سی کمپنی ہے وہی بیٹھتا ہے میں نہیں بیٹھتا تو اب اس منافع میں بھی لے رہا ہے اور ساتھ تنخابی لے رہا ہے یا تو تنخاب مقرر کر دیں یا منافع مقرر کر دیں منافع دیں گے اس کو تنخابی جہد نہیں تنخابی دیں گے تو پھر منافع جہد نہیں ایک معاملہ کریں گے تو تبھی ٹھیک ہوگا کہ مضاربات مضاربت میں ایسے ڈبل وہ نہیں ہو سکتا کہ تنخابی لے منافع بھی لے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے مداری کی توفیق عطا فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے اس سے ایک ساتھ نے سوال پوچھا کہ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر حرام مال کو حلال کر نہ ہو تو کسی غیر مسلم سے ادھار لے دو اور وہ خرچ کرو بی بی بچوں پر گھر پر دینی کاموں پر تو وہ جائز ہو جائے گا تو حرام مال بھی حلال ہو جائے گا یاد رکھے گا حرام مال حلال کبھی نہیں ہوتا کس نے کہا دیا غلط فہمی ہوئی ہے اللہ یہ کہ یہ جو غیر مسلم سے لے لیے پیسے یعنی بطور کرز کے اس سے جو چیز خریدیں گے وہ جائز ہے وہ حلال ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کوئی عزم میں وہ نہیں جو کہ وہ کرز کی لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں مجمعنہ لیے ہیں کرز تو چلا آ رہا ہے کرز لینے میں کوئی کبھات نہیں حرام مال میں کبھات ہے حرام منع ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سو فیصد فرمائے برداری کی تفیقہ تا فرمائے نا فرمانی تو محفوظ فرمائے جیدر ایک ساتھ نے سوال پوچھا کہ مارکیٹ کے ریٹ کیا حکومت کو مقرر کرنے چاہیے یا تاجروں کا حق ہے یہ یا جو چیز سوال مال بیچ رہا ہے اسی کا حق ہے تو یاد رکھے گا اگر معاشر میں انتشار پھیل رہا ہو قیمت مقرر اتنی کر دیتے ہوں کہ خرید نہ سکے غریب آدمی تو پھر حکومت کو حق حاصرے کہ وہ قیمت مقرر کر سکے اتنی کہ اس کی رین میں ہوں غریب آدمی کی رین میں ہوں مزدور آدھکوی رین میں ہوں اور اس سے زیادہ حکومت پر بندی بھی لگا سکتے لیکن ہمارا علمیہ دیکھئے ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں حکومت فرد کرے دودھ پر پبندی لگاتی ہے تو یہ لوگ دودھ میں ملاوات شروع کر دیتے ہیں حکومت کہتی ہے ڈیڑھ سو روپے کلو دودھ دے کراچی میں جیسے ریٹ ہے تو پھر وہ ایک کلو میں ایک کلو پانی ملا دیں گے علمیہ ہے کہ ہم اخلاقی اتبار سے تباہ ہو چکے ہیں ہم اخلاقی اتبار سے برباد ہو چکے ہیں اب فرض کرے کوئی سریاں لے رہا ہے دو ٹن لے رہا ہے اور حکومت مقرر کرتی ہے فری ٹن فرض کریں پانچ لاکھ ہے اور یہ چھے لاکھ لینا چاہ رہے تو اتنا وزن کم کر دیتے ہیں یعنی بدبختی دیکھیں ہمارا معاملہ ہر اتبار سے تباہی کے قریب ہو چکے ہیں کوئی معاشرہ برباد نہیں ہو سکتا مہنگی سے کوئی معاشرہ تباہ نہیں ہوتا برے حکمرانوں سے کوئی معاشرہ خراب نہیں ہوتا پانی نہ ہونے سے گیس نہ ہونے سے بجلی نہ ہونے سے معاشرہ برباد ہوتی ہی اخلاقی زوال سے ہے تباہی یہاں سے آتی ہے برباد یہاں سے ہوتے ہیں اور وہاں ہو چکے ہیں تو آئیے میرے عزیزو ہم تہہ کر لیں اللہ کی رضا کے لئے ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمامرداری کریں نہ فرمانی سے بچیں ہر وہ کام جو شریعت کہتی ہے اس کو کریں اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمامرداری کے تفیق تا فرمان ہر فرمانی سے محفوظ فرمان اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایک شخص نے ایک انجیو کو مکان وہ کر دیا حبہ کر دیا کہ مکان آپ کا قبضہ بھی ان کا ہو گیا نام بھی ہو گیا اب یہ واپس لے سکتا ہے نہیں اب یہ واپس لے اس کے اختیار نہیں ہے اس کو جہز نہیں ہے اب اسی انجیوز کا ہے جو یتیمیوں کے لئے کام کر رہی ہے یا جیسے آپ نے کہا اس کے لئے کام کر رہی ہے تو اب اسوں نہیں کہ انہی کے ملکیات ہیں وہ اپنی مرضی سے واپس کر دیا تو ٹھیک ہے شہرن اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمامرداری کی تفیق اتا فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ مسلم کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت آسر کے بعد تلاوت کر رہا ہے کہ سجدے تلاوت کر سکتے ہیں اس طرح کر سکتے ہیں اسی وقت کر رہا ہے تو وہ کر سکتے ہیں اور پہلے کی ہے تو پھر سجدے تلاوت نہیں کرنا چاہیے پھر بعد میں کرنے چاہیے تو آسر سے پہلے یا مغرب کے بعد اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمامرداری کی تفیق اتا فرمائے نافرمانی سے محفظ فرمائے سترہ ساتھ نے سوال پوچھا کہ کوئی شخص نماز پر لہا تھا اور سورج گروب ہو گیا آزان بھی ہونا شروع ہو گی کیا اس نماز کو لٹائے یا نماز ہو گئی نہیں لٹائے نہیں نماز ہو گی لیکن اندہ احتیاط کرے ایسے اتنا لیٹ کیوں کرتا ہے کہ اس طرح یعنی سورج گروب ہو جائے یا دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے اتنا لیٹ مسلمان کے ہے شان کے خلافے اللہ ہم سب کو نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے مداری کے توفیق اطاف کرنا